بسم اللہ الرحمن الرحیم مطالع فقہ میں اب اسپیشلیس سے پہلے ہم جتنی فائنینس سے متعلق جتنی سوالات پیدا ہوئے تھے تو اس کی ہم نے سٹڈی کی تھی جس میں اسلامی بینکنگ اور انشورنس یا تقافل جس کی پوری بات ہم کر چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں تو اب ہوا یہ کہ فقہہ نے ایک مسلم فائنینسنگ انسٹیٹیوٹس میں اکاؤنٹنگ اور آڈٹ کا طریقہ کیا ہونا چاہیے اس کو کہتے ہیں اکاؤنٹنگ اور آڈٹنگ سٹینڈرڈز ان مسلم فائنینشل انسٹیٹیوشنز ہونے چاہیے تو یہ اس کی ڈیٹیل میں آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں تو ایک طرح کا موڈرن فقہ فقہہ نے یہ کام کیا ہوا ہے تو وہ آپ کی خدمت میں ارز کر دیتا ہوں اس سے آپ کو ایک اندازہ ہو جائے گا کہ جنب ایسا کام ہوا ہے سٹارٹ سے پہلے ہم قرآن مجید سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کا حکامات ہیں اب یہ پورا یہ انگلیش میں ہی یہ ہے لیکن میں اس کا ترجمہ بھی ارز کر دیتا ہوں ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُوَدُّ الْأَمَانَاتِ لَا أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُ بِالْعُدْلِ اِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِذُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِعًا بَصِيرًا Behold, God bids you to deliver all that you have been entrusted with unto those who are entitled thereto and whenever you judge between people to judge with justice Verily, most excellent is what Allah exhorts you to do Verily, God is all hearing, all seeing یعنی simple اردو میں کہی ہے تو یہ ہی ارشاد ہوا کہ بھی آپ امانات ان لوگوں کو آپ دیں کہ جن پہ اعتماد ہو یعنی especially مثال کے طور پر government کے جتنے آپ prime minister کسی کو بنا رہے ہیں کسی کو کوئی اور اچھے اچھے عہدوں پہ آپ کسی کو کر رہے ہیں تو حکم یہی ہے کہ بالکل آپ merit کے ساتھ ان کو دیں اور فرمایا کہ عدل کے ساتھ کریں اور پھر اللہ تعالیٰ نے ایک warning بھی کر دی کہ دیکھ لو کہ عدل تعالیٰ سن بھی رہا ہے آپ کو اور دیکھ بھی رہا ہے تو پھر یہ ہے سوچ لو اس کے لیے تو یہ دیکھیں کہ اصول یہی سے نکلا کے code of ethics of accountant and auditors of Islamic financial institutions accounting کہ بھی ایک ہونا چاہیے نا کہ یہ especially یہ جتنے Islamic bank یا Islamic insurance اور وہ کر رہے ہیں یا اس طرح اور بہت سے financial institutions وہ بن رہے ہیں تو ان سب میں ایک ایسا طریقہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنا accounting accounting کا مطلب کہ کیسے لکھ رہے ہیں کیسے record کر رہے ہیں کہ پوری information کو اور auditors وہ ہوتے ہیں کہ جو check کرتے ہیں کہ جناب یہ درست ہے کہ نہیں تو اس کا طریقہ ہونا چاہیے تاکہ این شریعت کے مطابق ہو تو مقصد demand یہاں سے بنی اب یہ دیکھئے اس کے لیے purity of transactions and building reliance in Islamic finance اب اصول یہ بنا کہ بھی purity کہ بلکل صاف ہونا چاہیے معاملہ Islamic banking industry is presently growing at a very high pace یہ حقیقت ہے یعنی 1990 سے لے کے جو بھی Islamic bank بنے تو بہت سارے مسلمان جو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ پھر ان کے پاس جتنی بچت بھی ہوتی ہے جتنا cash بھی ان کے ہاں ہوتا ہے تو وہ پھر Islamic bankوں میں جمع کرا دیتے ہیں تو اس لئے اصل میں demand یہاں سے آئینا کہ وہ چاہ رہے ہیں کہ وہ دین پہ عمل اور یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بینک والے کہ ہم جناب قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو اب ہوا یہ کہ یہ واقعی یہ ایک پوری انڈسٹری بہت پھیلنے لگی اور بہت سارے لوگ جن کی جتنی بچت ہوتی رہی تو وہ لگاتے رہے اور لگا بھی رہے ہیں آج کل one of the critical issues اب اعتراض کیا ہے اس پہ اس انڈسٹری میں انڈسٹری سے مراد یہ وہی جو Islamic banking کر رہے ہیں تو اس کا اعتراض وہی ہے جو پچھلے دو lectures پہلے میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا تھا کہ بہت سی ایسی transactions ان کے ہوتی ہیں کہ جو خود قرآن و سنت کے خلاف نظر آتی ہیں جس پہ اعتراضات جتنے تھے میں نے آپ کے سامنے ارز کر دیا تھے تو بھی یہ چیک کر لیں کہ یہ purity in transactions which in longer run will ensure reliance of Muslims in this model of Islamic finance and banking کے بھی تاکہ ان یہ جتنی finance جو کچھ بھی پیسے آپ لگا رہے ہیں تو اس پہ bank بھی اور اسی طرح insurance company بھی اسی طرح اور financial institutions جہاں پہ آپ بھی invest کر رہے ہیں تو وہ صحیح حلال طریقے صحیح آپ کی حمدنی آپ کو ملے if this issue at this stage is ignored it may result in a disaster in the name of Islamic finance یعنی اگر وہ شریعت پہ عمل نہیں کریں گے تو پھر نقصان ایک تو نقصان تو وہ ہے سب سے بڑا کہ آخرت میں ہونا کہ اللہ تعالیٰ نے پھر جوتے مارنے کہ تم تو کہہ رہے تھے Islamic bank یا Islamic insurance یا جو بھی آپ کہہ رہے تھے اس پہ عمل تم کرنی رہے تھے تو یہ تو تم fraud کر رہے تھے اور پھر اپنی طرف سے اللہ تعالیٰ سے بھی fraud کر رہے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی صدا دے نہیں لیکن اسی دنیا میں اس کی صدا یہ آجاتی ہے کہ اگر ایک کہے کہ جناب یہ ہمارا Islamic bank ہے اور جب آپ نے اس کو تفصیل سے دیکھا یا insurance company کو آپ نے تفصیل سے دیکھا تو دیکھتے ہوئے آپ کو پتا چلا کہ جناب وہ قرآن اور سنت کے مطابق عمل نہیں ہو رہا تو پھر اس bank کی reputation خراب ہو جاتی ہے reputation خراب ہوتی ہے تو پھر وہ ایک بندے کو نہیں پتا ہوگا وہ اور اپنے دوستوں کو بتائے گا پہنچتے پہنچتے یہ بات پھر ہوگا کہ اسی bank میں جو بھی پیسے لگا رہے تھے لوگ وہاں سے نکالنے لگیں گے نکال کے کسی اور bank میں یا اور ایسلامی finance and banking اب یہ اصول آنا شروع ہوا تاکہ شریعت کے این مطابق عمل کرنے لگیں تو ایسی سٹریجی می ہیلپ آؤٹ انڈسٹری شریعہ کمپلائنس اب یہ شریعہ کمپلائنس کیا ہے کمپلائنس کا مطلب یہ تاکہ اس پہ عمل ہو رہا اور شریعہ آپ جانتے کہ جو اللہ تعالیٰ کے حکمات ہیں قرآن اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ سلم کی سنت میں تو یہ لازمی ہونی چاہیے سٹریجی سٹریجی کیسی ہونی چاہیے یعنی جس پہ فیصلے کر رہے ہیں کہ جتنے بھی فینینشل انسٹیوشن ہیں بینک انشورنس ہے یا کوئی اور اس فر اسلامی فینینس اب یہ فقہہ نے یہ دیمانڈ کی کہ یہ جتنے اسلامی فینینس جو کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو تو واقعی وہ شریعت پہ عمل بھی کر رہے ہوں اس کے لئے بقاعدہ اس ملک میں قانون ہو جانا چاہیے یہ دیمانڈ ہی بنی لیکن اب پریکٹیکلی پھر آہستہ آہستہ کئی مسلم ممالک میں بھی قانون بننے لگے اس کے improved governance and شریعت compliance assurance of اسلامی financial institutions کہ اب جو بھی اسلامی finance جو کر رہے ہیں تو شریعت پہ عمل بھی ہو رہا اور اس پہ یقین دہانی بھی کر رہا ہے کہ واقعی شریعت پہ عمل ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا یہ لازمی ایک strategy ہونی چاہیے پھر شریعت compliance rating of Islamic financial institutions and products کہ اب یہ جتنے Islamic bank یا Islamic insurance جس type کی جو جو بھی اپنی products product ان کی کیا ہوتی ہے ظاہر کے مثال کے طور پھر credit card ہے یا insurance company میں کہ جیسے یہ ان کی product ہوتی ہے کہ آپ کا claim آپ کو ملے گا بہت ہوتا ہے تو یہ اس type کی products ہوتی ہیں تو اس کے لئے انہوں نے پھر فقہا نے یہ suggestion دی کہ جناب ان سارے Islamic institutions جو کہلاتے ہیں ان کو چیک کرنا چاہیے کہ جناب وہ شریعت پہ کتنے percent عمل کر رہے ریٹنگ ریٹنگ میں آپ کہہ لیں one two hundred آپ کر لیں تو بیچ میں آپ کہیں کہ یہ بینک شریعت پہ عمل کر رہا ہے اچھا یہ 60% کر رہا ہے یہ 30% کر رہا ہے تو یہ اب ظاہر ہے یہ صرف idea کی حد تک یہ سارے معاملات تھے ایک نظر ایک بار پھر ہم دیکھ لیں شریعت کے حکمات بائبل میں یا آپ جو طورات کے حکمات ہیں یہ جو میں اردو میں ارس کی ہے انگلیش میں دیکھ لیں اس کا اور قرآن مجید میں دیکھ لیں تو دیکھیں ایک ہی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے do not take interest in advance or otherwise make a profit from them but fear your god let them live with you you shall not lend them your money at interest taken in advance or provide them food at a profit یعنی simple یہی ہے کہ آپ جب کسی کو قرض دے رہے ہوں تو پھر اس سے کچھ نہ کمائیں اور کچھ نہ فائدہ نہ اٹھائیں if you lent money to my people to the poor among you you shall not deal with them as a creditor you shall not exact interest from them خاص طور پہ اب غریب آدمی کو اگر آپ کو دے رہے ہیں تو اس کو پھر creditor کے طور پر نہ کریں بلکہ ان کی صرف help کریں بس یہ کریں آپ اور اگر وہ نہیں مت آرہی کہ آپ تو وہ original رقمی بس واپس لیں اس پہ انٹرسٹ نہ ہے اس کے لئے مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا آیا نیفر مطلیل وہ ایک دن دھوپ تھی تو اس میں کھڑے 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 جسے آپ کھڑے ساتھ ہی بلڈنگ ہے تو اس کے آپ سائے ساتھ ہو جائیں آپ کے لئے زیادہ چھ کہتے ہاں بھی میں ہو تو سکتا ہوں لیکن مجھے اس لئے اچھا نہیں لگ رہا کہ اصل میں اسی بلڈنگ کے جو انر ہے وہ ہی میرے کریڈٹر ہے کہ بھی وہ کریڈٹ پہ میری چیزیں انہوں نے پیسے دینے اب میں یہ نہیں چاہتا کہ یہ سائے کا فائدہ اٹھا لوں وہ بھی انٹرسٹ ہو تو میں اس لئے بچ نا چاہ رہا ہوں تو دیکھیں کہ اس لَا تظلمون وَلَا تظلم یہ وہی جو آپ پڑھ چکے ہیں انگلیش میں دیکھ لیں ترجمہ اور یو who have attained to faith remain conscious of god and give up all outstanding gains from usury if you are truly believers for if you do it not then know that you are at war with god and his prophet but if you repent then you shall be entitled to the return of your principles receivables آپ کے جتنے وہ لینے آپ you will not be oppression and you will not oppression with others کہ نہ کسی پہ ظلم کریں نہ آپ پہ ظلم ٹیک ہے جو آپ کا original جو آپ نے کسی کو قرض دیا بس وہ ہی لے لیں آپ واپس لیکن آپ interest نہیں اور رسول اللہ نے اپنے خطبہ میں جو آخری حج کے موقع پہ آپ نے اعلان کیا اور آپ نے یہ بھی کیا کہ آپ کے فیملی کے بزرگ جو کر رہے تھے چا وہ یہ نہیں کہ لوگوں کو غریبوں کو قرض دے کے کمار رہے تھے بلکہ ہم ہی لوگوں نے investment کا طور پر پیسے لگایا تھا فرمای تھا انہی ان کو بھی interest اب نہیں لینا اور یہ سب سب سے زیادہ میں اس کو cancel کر رہا ہوں اور باقی آپ جتنے ہیں سب cancel کر لو اور ساروں نے کر لیا cancel یعنی پھر یعنی اس پہ وہ جو ایک warning تھی اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کی کہ رسول اللہ نے ایک بقائے تک پولیس ایکشن کرنا تھا لوگوں پہ کہ جو اب سود کماتے تھے تو ان پہ کرنا تھا تو وہ نہیں ہوئے اس لئے کہ سب نے توبہ کر لی تو کہ وہ جانے اور اللہ جانے پھر معاملے اب آپ دیکھئے کہ ضرورت پڑی اس پہ standardization of شریعہ compliance یعنی وہی بات آئی نا کہ جتنے Islamic bank یا Islamic insurance جو بن رہی ہے تو اس کے لیے ایسا ایک طریقہ ہونا چاہیے جس پتا چلے کہ واقعی شریعت پر عمل کر رہے ہیں تو پھر standardization of muslim financial institutions are dealt with on within a standard کہ بھی ایک بقاعدہ ایک standard کا مطلب کہ ایک بالکل SOP آپ جالیں کہ جس طرح سے standard operating procedure ہونے چاہیے تاکہ یہ پتا چلتا جائے کہ واقعی شریعت پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو اس چیز کے لیے ہونا چاہیے the most admirable job has been performed by یعنی اب یہ پتا چلے کہ واقعی جناب یہ شریعت پر عمل کر رہے ہیں کہ نہیں تو مالک کے بہت سارے فقہ وہ اکٹھے ہو کے انہوں نے مل کے ایک بقاعدہ اسلامی فقہ اکیڈمی بنی تاکہ ہم یہ مل کے ایک طریقے بتا دیں تاکہ پتا چلے کہ جناب یہ بینک یا انشورنس کمپنی یا کوئی اور فائنینشل انسٹیوشن شریعت پر عمل کر رہے یا نہیں کر رہے اس کے لئے ایک بقاعدہ انہوں نے انسٹیوٹ بنایا جس کو کہتے ہیں the accounting and auditing organization of Islamic financial institutions جس کو simply OFE کہتے ہیں تو یہ ایک بقاعدہ ادارہ بنایا اور انہوں نے اصل میں ایک پوری standardization کی accounting and auditing کی جنب ایسے ہونا چاہے اور انہوں نے جتنے اصول انہوں نے بنا دی ہے تو اس ہی پہ جتنے Islamic bank آتے ہیں اس کو چک کرنے کے لئے پی یہ ویفی کے جتنے methodologies انہوں نے بیان کر دی ہیں اس ہی پہ عمل ہو رہا ہے اچھا اس کے ساتھ پہ governance and risk management Islamic financial services board has also performed انہوں نے ایک suggestion دی جناب جو بھی Islamic financial institutions بن رہے ہیں تو وہاں پہ ایک بقاعدہ board board سے مرات کون کے ایک especially ایسے عالی level کے کچھ ایسے directors ہونے چاہیے کہ جو especially اس institution کے اندر governance یعنی یہ دیکھ رہے ہو کہ واقعی صحیح چیز اس پہ چل رہی ہے اور جتنے خطرات اس bank کو یا insurance company کو یا کسی اور financial institution کو یہ مسئلے آ رہے ہیں تو اس کا حل بھی وہ کرتے رہے ہیں تو یہ انہوں نے ایک suggestion تھی اب فقہ پہ بس رہی سے آپ کو یاد کرانے کے لئے ورنہ پہلے تو وہ کری چکا کہ رسول اللہ صلی اللہ سے کوئی تبدیلی ہوئی ہو ورنہ اللہ تعالیٰ کے احکامات آدم علی اسلام سے آخر تک ایسے ہی ہیں تھے کہ کچھ minor سی کچھ تبدیلیاں ہوتی رہی تو وہ کوئی اتنا important issue بھی نہیں تھا پھر evolution of Islamic jurisprudence کا یہ period آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علی کی جب حکومت بنی ہے تو پھر آپ کے زمانے میں تو جو سوال لوگوں کے ذہن میں آتے تھے وہ رسول اللہ سے پوچھتے تھے اور آپ practically اللہ تعالیٰ کے حکمات پہ عمل کرتے بھی تھے اور کرواتے بھی تھے بس پھر نماز میں ایسے کرتے تھے کہ بتاتے تھے کہ میں جس سرح سے سکھا دیا حج بھی ایسے ہی بلکہ عبراہیم سے ایسے ہی چلتا آ رہا تھا ہاں کوئی غلطیاں ہیں تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی رسول اللہ نے کوئی غلطیاں دیکھ بتا دی کہ بھی یہ نہیں کرنا لیکن پھر ہوا کیا کہ ایک بقائدہ اسٹیبلش تسکول آف آف جورس پروڈنس کے یہ بنے تھے اس کو پوری ڈیٹیل سے ایک لیکچر میں میں نے ارز کر دیا کہ کیسے الگ الگ سکول آف آف بنے تھے یہ 140 to 400 ہجری کلندر میں دیکھ تو 757 to 1009 تک مختلف سکول آف آف بنتے گئے بنتے گئے جن میں آپ کوئی 25 30 کہہ سکتے اتنے رہے اس کے بعد the period of issues اب یہ issues کا period کیا تھا کہ جب جمود کا آگیا اور unethical حرکتیں خود فقانے کرنی شروع کر دی تھی اس کی وہی example میں آپ کو عرض کی تھی آپ کو یاد ہوگا کہ مثلا ایک صاحب اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور وہ چارے سے زکاة نہ دینی پڑے تو اپنے مفاد کو بچانے کے لئے طریقہ کیا نکالا کہ چلو جی سال ہونے سے پہلے پہلے اپنی بیگم کو دے دو تا کہ میرے پہ زکاة نہ لگے اور پھر بیگم بھی یہ کریں کہ وہ سال پورا گزرنے سے پہلے شوہر کو واپس دے تا کہ ان پہ بھی نہ وہ زکاة دے تو اس طرح کی عرکتیں لوگ کر رہے تھے اور اسپیشلی فقہا کو چونکہ ایک بڑا سٹیٹس وہ وہی جج بن رہے تھے تو ان کے ہاں یہ کرپشن آنے لگی تھی the age of stagnation کا ایک یہ period جو اب اسوی کلنڈر میں دیکھیں ترٹین فیفٹی ٹو سیونٹین ایٹی فائیو تک بہت طرح کہ بس نب stagnation کا مطلب یہ ہوا کب بس نہ مزید نہیں ہم نے سوچنا جو پرانے بزرگوں نے سوچ لیا وہی کافی اس کو تقلید کا اصول کہتے پھر the age of decline کہ یہ ہمارے زوال کا period ہے سیونٹین ایٹی فائیو تو نائیٹین فورٹی کہہ لیں کہہ لیں کہ یہ وہ period رہا کہ جب مسلمانوں کی حکومتیں ختم ہو گئی اور اس پہ یورپین اور اس طرح بہت سوں کے حکومتیں مسلم مالک میں وہ بنتی رہی لیکن پھر ہوا age of رنیسہ یہ 1940 سے لے کے آج تک period جاری ہے یعنی ہوا کیا کہ اس میں پھر بڑے سوالات اہل علم کے اندر پیدا ہونے لگے ہوتے رہے اور وہ ریسرچ کرتے رہے اب میں 1940 لکھا آپ اسے اختلاف کر سکتے آپ اسے 1900 کہہ لیں کوئی سکولر وہ کہیں گا کہ یہ 1980 سے یہ شروع ہوا سلسلہ کہ واقعی لوگوں نے ریسرچ کرنی شروع کیا اور وہ جو تقلید کا حصول تھا اس کو ختم کیا تو بارحل میں نے 1940 کا اس لیے رکھا کہ اس میں Second World War ہوئی تھی تو اب ہوا کیا تھا کہ especially جو British France اور دیگر Europeans نے پیہ کرنا شروع کیا تھا کہ چلو مسلم ملکوں کو چھوڑ کے ہم واپس چلتے ہیں تب مسلمانوں کی ازادی کا ایک process ہو رہا تھا اس لیے میں نے یہ ٹائم رکھا لیکن سچ مچ اس زمانے کی بکس پڑھ لیں وہاں کے سکولرز کی تو انہوں نے بھی یہ سوچا ہوا ہے جیسے مثال کے طور پر ابھی پچھلے لیکچر میں ہم انشورنس کی بات کر رہتے تو جن سکولر نے اتراز کی ہیں تو انہوں نے اس زمانے میں لکھا ہوا تھا تو واقعی انسان اب لوجیکل سوچ رہے تھے یہ میں نے جو بتایا تھا یا دیکھی چکے ہیں کہ جو مشہور سکول آف تھارٹس ہیں جو اس وقت مختلف علاقوں میں پھیلے میں تو وہ یہ مختلف سکول آف تھارٹس ہیں اس وقت موجود یہ خاص طور پر وہاں زیادہ فوکس کیا کہ جہاں مسلمانوں کی مجورٹی ہے وہ آپ دیکھیں کہ ہنفی سکول آف تھارٹس زیادہ پھیلہ ہے پھر اسی طرح مالکی سکول آف تھارٹس جو ہے وہ افریقہ میں زیادہ ہے شافی سکول آف تھارٹس جو یہ سمندر کے ساتھ ساتھ یعنی انڈونیشیا ملیشیا اور پھر اس طرح افریقہ کے جو کینیا وغیرہ میں یہاں ان کی مجورٹی ہے پھر اسی طرح ایک آپ کہلیں کہ احمد بن حنبل رحمت اللہ کا جو سکول آف تھارٹ ہے تو وہ سعودی عرب اور اس کے آس پاس کے ممالک میں وہ زیادہ پھیلا ہوا ہے اور اسی طرح ایران اراک پھر بہرین اور لبنان بھی کہہ لیں 23 جعفری سکول آف تھارٹ یہ موجود ہے لیکن ہوا کیا کہ یہ سارے سکول آف تھارٹ تو بنے پرانے دمانوں میں لیکن اب الحمدللہ یہ ایک اچھا سر آیا ہے کہ سارے مختلف سکول آف تھارٹ کے فقہہ وہ اکٹھے مل کے بیٹھتے ہیں اور ڈسکشن کرتے ہیں ایک یہ بڑا ایک پوزیٹیف آیا اور تب ہی جا کے یہ اویفی انسٹیٹیوٹ بنا اویفی کچھ یاد ہوا ابھی جو بنے ارز کیا تھا یعنی ان کا الفاظ یہ اکاؤنٹنگ اور انسلامی فینینشل انسٹیٹیوشن اور یہ اویفی ایک ادارہ سارے فقہہ مختلف ملکوں کے یہ سب اکٹھے ہوئے نائنٹین نائنٹی میں الجزائر مدینت الجزائر یہ الجیریہ قدار الکومت ہے یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے اور انہوں نے بقاعدہ ایگریمنٹ آف اسوسییشن بیٹوین نمبر آف اسلامی فینینشل انسٹیٹیوشن یعنی کس طرح سے جتنے بھی اسلامی فینینشل انسٹیوشن بینک انشورنس کچھ اور کمپنی بن رہی ہیں ان کے طریقے ہم بنا سکیں والجیریہ میں یہ سب کٹھے ہوئے تے فکا اور انہوں نے وہاں پہ یہ کیا کام ہے its objective primarily include development of accounting auditing governance and fiqah standards of اسلامی فینینینشل انسٹیٹیوشن انہیں مقصد یہی تھا کہ کیسے accounting وہی ہوتی جس سے آپ یہ پورے information کو پورا ریکارڈ گر جاتے ہیں اس کا طریقہ audit ہوا کہ اس کو چیک کرنا کہ یہ درست ہے کہ نہیں ہے اور governance اوورال کو کہتے ہیں کہ اس فینینینشل انسٹیوشن کو ری چیک کرتے جائیں دیکھتے جائیں اور فکا میں کیسے طریقے جو ہیں جتنی ریسرچ انہوں نے کی ان سب کے ان کے طریقے پورے بننے لگیں تو پھر انہوں نے ایک سٹینڈرڈ بنا دی ہے چیز بورڈ بھی اسٹیبلشت بائی چوزنگ دا ایکسپرٹس آف دا فیلڈ فرام تھراؤ آوٹ دا اسلامی ورلڈ کہ بھی ہونے چاہیے کہ ایسے سکولرز بھی پیدا ہوں کہ جنہیں ایک تو قرآن سنت اور فقہ بھی پتا ہو اور پھر ان کو بینکنگ کا بھی پتا ہوں انشورنس کا بھی پتا ہو تو اس طرح کے سکولرز بنتے جائیں ان کے ایک ایڈوکیشن ہوتی جائے تاکہ یہ جا کہ جس کو اجمع عربی میں کہتے ہیں کہ جس میں سارے بالکل اگری ہو کے اس معاملے کو چلائیں تو یہ فقہانے ایسے معاملہ 1990 میں یہ سلسلہ شروع ہوا آج تک جاری یہ ہو رہا ہے یہ اس طرح اس طرح اس طرح یہ ہوا پھر اب یہ اس کی جو سجیشن اب اس پہ ہی پاکستان کے اندر یہ مجھے معلوم ہے کہ جیسے پاکستان کے سٹیٹ بینک آف پاکستان انہوں نے یہ ویفی کے پورے سٹینڈرڈز کو لازم کیا کہ یہ جتنے اسلامی بنکس جتنے بن رہے ہیں اسلامی فائننشل انسٹیوشن بن رہے ہیں اور اسی طرح سے لیزنگ کمپنیاں بن رہی ہیں اور انشورنس کمپنیاں اسی پہ عمل کر رہے ہیں تو انہوں نے کیا کہ اس میں معاملہ افیشلی این ایگوریٹڈ ٹو نویمبر تھری ٹو تاؤزن ٹو این سٹارٹڈ آپریشنز ان مارچ ٹین ٹو تاؤزن ٹری یعنی اصل میں ایک یہ بقاعدہ ایک بورڈ یعنی اصل میں نائنٹین نائنٹیز میں تا ایک انسٹیٹوٹ بناتا ابھی تک تو وہ سوچ رہے تھے سوچتے سوچتے ٹو تاؤزن ٹری میں انہوں نے ایک بقاعدہ ایک ارگنائز طریقے سے بنا لیا سلسلہ کہ جنا آپ اس کو آپریشن کریں ایک پریکٹیکلی اس کو لے جائیں اچھا وہ میں نے جو کہا کہ یہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے اس کو مان لیا لیکن ان کو ٹائم لگا آزار آباد مکلہ 2010 سے آن ورڈ اچھا اسی طرح دیگر مسلم مالک میں اسی طرح سلسلہ چلنے لگا تو ابھی تک تو ہسٹری کی بات ہو رہی تھی پروموٹس تا ڈیولپمنٹ آف پرودنٹ این ٹرانسپیرنٹ اسلام فائنینشل سرویسز مقصد یہ ہوا کہ بلکل واضح اور سچے طریقے سے بلکل یہ جتنے اسلامی بینک بن رہے ہیں اسلامی انشورنس اور لیزنگ کمپنیا یہ ساری اس کے مطابق عمل بھی کر رہی ہوں اب پاکستان کی طرف میں آتا انہوں نے اس پہ جو ابھی ارس کیا تھا کہ انسٹیوٹ آف چارٹر اکاؤنٹ آف پاکستان آئی کیاب جیسے کہتے ہیں has issued اسلامی فینینشل اکاؤنٹنگ سٹینڈرز آف اجارہ اور مرابح یاد ہوگا اجارہ کیا ہے لیزنگ اور مرابح کیا ہے کہ جس میں آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو وہ پھر بینک پرچیز کر کے آپ کو دے دیتا ہے اور آپ کو وہ چیز مل جاتی ہے یعنی یہ مومن کمپنیاں لیتی ہیں اور لے کے اپنا کام کر لیا اور ٹھیک ہے لیکن اس میں پھر بینک مرابح کی جو پرائیس ہے وہ زیادہ لے رہے ہوتے تو اس کے لیے پاکستان کے آئی کیاب نے اس کے ایک بقاعدہ ایک ایسے اسلامی فینینشل اکاؤنٹنگ سٹینڈرز ہونی چاہیئے ایسے انہوں نے طریقے بتائیں اچھا یہ سیم ویسے ایسی ہی ملتے جلتے اس کے بعد پھر سٹیٹ بینک فاکستان نے نوٹیفائیڈ بائی دا سیکیورٹی اف ایکس چینج کمیشن اور فاکستان یہ فاکستان کا وہ انسٹیٹیوشن ہے کہ جو ساری کمپنیوں کو وہیں سے بنتی اور ان کو ریچیک کرتے رہتے ہیں گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے تو جناب انہوں نے اس میں کہا کہ جناب اسی طرح سے اسلامی بینک اسلامی انشورنس اسلامی لیزنگ کمپنیاں ایسے عمل کریں تو اب یہ سٹیٹ بینک آف فاکستان اسٹیبلشت اشریع بورڈ کہ ابھی لازمی ہر بینک اور لیزنگ کمپنی انشورنس کمپنی میں ایک بورڈ آف ڈیریکٹرز ہونا چاہیے جو شریعت کو چیک کر کر رہے ہوں انہوں نے یہی کیا کہ بھر اس طریقے سے ہوں کہ ان شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہوں اور نہ کر رہے ہوں تو یہ اصل میں جو شریعت بورڈ بنے ہیں بینکوں میں تو وہ پھر اس کا آڈٹ کرتے ہیں چک کرتے ہیں لیکن میں نے آپ کو بھی ارز کیا تھا پچھلے لیکچر میں کہ آپ اگر کسی بینک جو اسلامی بینک کل آرہے ہیں یا انشورنس کمپنی سے بات چل رہی ہے تو آپ انہیں کہتے ہیں کہ اس لئے کہ فتوے میں صرف ایک دو جملوں کے اندر لکھا ہوتا ہے بلکہ ان سے کہیے کہ جناب آپ کا یہ شریعت بورڈ آف ڈیریکٹرز ہے ان کی ریپورٹ ہمیں دیں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ جناب وہ کس طرح شریعت پہ عمل سچ مچ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو اس کو ضرور پوچھ لیا کر اچھا یہ میں نے پاکستان کی ایک 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 اسی طرح سعودی عرب میں ملیشیا میں کچھ اور ممالک میں اسی قسم کیا الگ انسٹیوٹ بن چکے ہیں گورننس لازمی ہونے چاہیے تو یہ گورننس کیا ہوتی ہے گورننس ہوتی ہے وہ چیک کرتے وے دیکھتے جانا سمپل یہ ہوتا اور اس کو کنٹرول کر معاملات کو تو سٹیٹ بینک is doing کیا کر رہے ہیں کہ شریعہ کمپلائنس فریم ورک being established draft اسلامی بینکنگ گائیڈ لائنس issued یعنی سٹارٹ میں تو انہوں نے صرف ڈراف کی شکل میں ایک اسلامی بینک کے ذریعہ پورا طریقہ ان کو سجیشن کے طور پر دیا شریعہ کمپلائنس انسپیکشن میکنیزم ہونا چاہیے جس میں انسپیکشن ہو جو چیک کرتے جائیں پورے بینک میں کہ شریعہ پر عمل ہو رہے کے نہیں اور پھر رسک مینجمنٹ سٹینڈرڈ بھی ہونے چاہیے تاکہ پتا چلے کہ وہ خطرات کو کس طرح سے وہ بچا رہے ہیں اچھا یہ رسک مینجمنٹ میں جیسے پچھلے لیکچر میں ہم انشورنس کی بات کر رہے تھے تو وہ ایک پہلا طریقہ تھا انسانوں کو آیا تھا طریقہ کہ یہ خطرات سے کس حد تک ہم نقصانات کو بچا سکے تو تب یہ انشورنس کی انڈسٹری شروع ہوئی تھی لیکن اب وہ ایک رسک مینجمنٹ کے بہت سے اچھے طریقے اجاد کر لی انسانوں کہ کس طرح سے یہ خطرہ ہو تو پہلے ہی کیا کر لیں کہ خطرہ آنے سے پہلے ہی ہم اپنے نقصانات کو پہلے ہی بچا لیں تو اس کے بہت سے طریقے اب دنیا میں بن گئے اب یہ دیکھئے تقافل تقافل یہ آپ کی تقافل یاد ہوگا کہ یہ آپ کی انشورنس تھی ہے اور لیزنگ کمپنیاں بھی اسی طرح سے استعمال کرنے لگیں لفظ کو یعنی تقافل کا مطلب ہے کہ ایک دوسرے کی ہیلپ کو اکٹھا کرنا مقصد ہوئی ہے سمپر ایسی سی پی ہیز اسٹیبلش دا سینٹرل شریعہ بورڈ کہ ہر جگہ پہ یہ ایک شریعہ بورڈ ہو اور پھر منڈیٹری شریعہ کمپلائنس آڈٹ بھی ہونا چاہیے تاک کہ یہ چیک ہوتا جائے کہ وقت شریعت پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں تو یہ سی سی پی کیا ہے کہ وہی جس کو آپ پہلے آپ دیکھ چکے کہ یہ آپ کا سیکیورٹی سیکیورٹی ان ایکشینج کمیشن آف پاکستان ایک گورنمنٹ کا ادارہ کے جنہوں نے قرآیا کہ لازمی یہ جیناب ہو سب چیز اچھا المداربہ المداربہ تو وہ طریقہ تھا جو میں نے ارز کیا تھا انویسٹمنٹ کہ بینک اور عام کمپنی آدمی جو بزنس بنا رہے ہیں دونوں مل کے پیسے لگائیں پارٹنرشپ آپ سمپل کہہ لیں تو اس کے لئے پھر موڈل ایگریمنٹ اینڈ پروڈکٹ آر بینگ ریویوڈ فرام شریعہ کمپلائنس پرسپیکٹیف کہ اگر آپ کچھ انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو اس کے لئے بھی شریعہ کمپلائنس کے طور پر چیک کر لیں کہ شریعہ کے مطابق عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اور پھر ریلیجیس بورڈ آف مدارباس is now in operations after a long gap چلو gap اب جتنا ہوا لیکن اب یہ پاکستان کے اندر یہ ہوا کہ چلو اب جہاں جہاں پہ بھی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے تو اس کے لئے پھر ایک بقائدہ مذہبی فقہ سکولرز جو ہیں وہ بیٹھ کے وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں تو یہ سب تک اس پہ عمل ہو رہا ہے تقافل is a type of Islamic insurance یہ وہی بات ہے کہ جو میں نے عرض کی تھی پچھلے insurance میں ہم نے ڈیٹیل سے یعنی اصول کیا تھا کہ جناب انویسٹر جس نے یہ بنایا ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ cash investment لوگ کرتے ہیں نا بینک کے اندر اور بینک وہاں سے کما کے کچھ دے دیتے ہیں ان کو تو پھر یہ بھی آیا کہ نہیں جی آپ یہ مزاربہ کریں یعنی investment کریں پروفٹ بھی لیں اور لاؤس بھی جو بھی ہو آپ کا وہ لیں اور پھر commodity buyers یعنی یہ ہے کہ وہ آپ چیزیں لوگوں کو دیں وہاں سے بیچیں وہاں سے بزنس آئے اور وہاں سے پروفٹ آئے پروفٹ کا وہ حصہ انویسٹرز کو بھی دیں جنہوں نے بینک میں پیسے لگایا تو طریقے اس طرح سے بنیں اب اعتراض آپ کے ہوں گے کہ یار ابھی بھی اس پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو اب جتنا مجھے علم ہے کسی حد تک ہو رہا ہے کسی حد تک نہیں ہو رہا لیکن آپ one to one الگ الگ بینک کو الگ الگ insurance companies کو الگ الگ leasing companies کو آپ اسی طرح investment companies کو الگ الگ لے جا کے ان کے پوری reports کو ان کی مانگیں پوچھیں اچھا وہ انہیں کی websites میں مل جاتی ہیں وہیں سے پڑھیں تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ کس حد تک شریعت پہ عمل ہو رہا ہے کہ اور کس حد تک نہیں ہو رہا تو پھر یہ governance اور شریعہ compliance assurance assurance کا مطلب وہ یقین دلانے یقین آ جائے کہ واقعی شریعت پہ عمل ہو رہا ہے شریعہ non compliance risk کیونکہ اس میں سب سے بڑا ایک اس پہ یہ risk ہوتا ہے بینکوں کے لئے بھی leasing companies کو بھی investment companies کو بھی کہ جناب اگر وہ شریعت پہ عمل نہیں کر رہے اور کہہ رہے ہیں شریعت پہ عمل کریں تو risk سب سے بڑا تو اللہ تعالیٰ کے حضور ہے کہ اللہ تعالیٰ سے fraud ہو رہا ہے پھر اللہ تعالیٰ ہی جوتہ مارکہ ہے اور ساتھ ساتھ اس دنیا میں reputation بھی خراب ہو جاتی یہ حقیقت ہے تو اس لئے یہ بہت important ہے governance how to manage شریعہ non compliance risk کو کیسے بچا سکتے ہیں تو جو طریقے فقہ اور اسی طرح bankers اور insurance companies کے ماہرین نے مل کے جو طریقے سوچے ہیں وہ آپ کے سامنے ارز کر دیتا ہوں کہ شریعہ supervisory ہونی چاہیے کہ جو شریعہ کو چیک کر رہی ہو کوئی board board of directors ہونی چاہیے یہ اور کچھ نہیں تو شریعہ advisor یعنی شریعہ کے بارے میں مشورے بتا رہے ہوں bank کو پھر اوپر کے آئے کہ وہ شریعہ review ہونا چاہیے یہ دیکھتے جائیں کہ شریعت تو عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا کونسی کس type کی transaction درست ہے کونسی غلط ہے پھر consideration of شریعہ compliance with by the external auditors اب ظاہر ہے کہ bankوں کے audit کرنے کے لیے auditors آتے ہیں تو ان کو کہیں وہ بھی check کریں اور پھر internal شریعہ review بھی ہونا چاہیے کہ آپ کیا internal auditors بھی ہو کہ جو لے جا لے جا کے چیک کرتے جائیں ایک transaction کو تو اصل یہ سب سے ideal طریقہ یہ بنتا ہے کہ جس سے واقعی سچ مچ شریعت پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اب کس حد تک اس پہ عمل ہو رہا اور کہاں پر نہیں ہو رہا تو ابھی آپ یا جیسی طرح کی leasing companies جی اسلام بنک یا اسلام financial investment company ان سب کی آپ ان کی financial statements کے ساتھ ساتھ ان کی audit reports پڑھ لیں پڑھ لیں تو آپ پتا چل جائے گا کہ کس حد تک شریعت پر عمل ہو رہا ہے اور کہاں پر نہیں ہو رہا شریعت compliance assurance of islamic financial institutions کے لئے ایک بقاعدہ a letter and spirit یہ ہونی چاہیے یہ سب سے important ہے انہوں نے کہا کہ بھی ایسا طریقہ ہو کہ جسے rules regulations and standards might not work unless and until an effective network of check and balance is established to ensure compliance of the same in letter and spirit اچھ یہ دونوں لفظ آپ کے لئے important ہے letter and spirit letter کا مطلب یہ کہ کاغذوں میں وہ عمل کر رہے ہوں اور spirit ہوتا ہے کہ اپنی روح کے اندر بھی صحیح عمل ہو رہا ہو ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اپنے بہت سے لوگ بس کاغذ پورے کرنے کے لئے صحیح کر رہے ہوتے لیکن اندر سے کچھ نہیں ہو رہا ہوتا اس کے لئے وہ مثال آتی ہے حضرت عیسی صلی اللہ ہم نے اپنے لیکچر میں اپنے مذہبی فقہ جو ان کے زمانے میں تھے تو ان کے سینیریو کو انہوں نے بیان فرمایا تو انہوں نے یہ فرمایا کہ دیکھو ایسا کیوں کرتے ہیں کہ اللہ سے دعا کرنی ہے لیکن اس کے اندر چوک میں کھڑے ہو کے دعا کیوں کر رہے نہیں کیوں کر رہے تھے کہ صرف یہ دکھانے کے لئے کہ ہم جی بڑے مذہبی عالم آدمی ہیں اس طرح کی عرکتیں کر رہے تھے اچھا پھر آپ نے اور بہت سی مثال یں دی اس میں فرمایا کہ آپ دیکھئے کہ آپ لوگ جب روزہ رکھنے تو پھر تب بھی آپ اپنا اس بھوچ کے اپنی ایسی مسکین سی شکل بنہا کے اور ایسی لئے آکھے تھے تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ مجھ روزہ رکھا ہوئے بڑی تکلیف میں تو انہوں کہ یہ چیز نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق یہ تم develop کرو پھر شریعہ compliance cannot be ensured merely on the basis of approval of products by the شریعہ supervisory boards and the شریعہ advisor تو انہوں نے یہ بھی suggestion دی کہ آپ شریعہ supervisory board ہونا چاہیے اور اسی طرح شریعہ advisor جو آپ کو suggestion دے رہے شریعہ میں یہ چیز درست ہے یہ غلط ہے تو آپ ہر ٹائپ کی transactions پہ وہ بتاتے جائیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ غلط ہے اور اس پہ عمل بھی ہو رہا ہو پھر approvals have been matched with the ground realities کہ سچ مجھ حقیقت کے مطابق ہو سب معاملہ یعنی یہ نہ ہوں کہ جناب آپ کاغذ میں تو بڑے دکھا رہے ہوں شریعت میں عمل ہو رہا ہے حقیقت تو یہ ہے شریعہ compliance assurance for Islamic financial institutions کے لیے پھر انہوں نے کچھ طریقے بتائیں شریعہ compliance review report of شریعہ supervisory board کہ تاکہ شریعہ supervisory board میں پورا ایک report کیا جائے کہ جنب شریعت پہ یہ عمل ہو رہا ہے یہ نہیں ہو رہا شریعہ compliance audit ہو نا چلی تاکہ وہ جا کے دیکھتا جائے بتاتے جائیں شریعت پہ یہ ہوا ہے اور یہ نہیں ہوا ہے یہ غلط ہیں شریعہ compliance inspection پہ ہونی چاہیے Islamic commercial banks کے اندر جو بھی آپ کو Islamic bank کہہ رہے ہیں تو ان پہ پھر پکایدہ inspection بھی ہونی چاہیے inspection کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اچانک لے جا کے check کر لیں independent شریعہ compliance assurance from professionals کہ جو especially internal audit اور external audit کے جو specialist ہوتے ہیں تو اس type کے بندے جن کو شریعت کا بھی پتاؤ تو وہ لے جا کے چک کریں اس کے لئے میں آپ کہوں گا کہ آپ as a customer یا client کے طور پر آپ اگر کسی bank کی insurance یا leasing company کے آپ جا رہے ہوں تو انہیں آپ کہیے گا کہ جنب شریعت پہ آپ آپ کے ہاں یہ شریعہ سپروائزری board ہے آپ کے ہاں آپ کو جواب مل جائے تو کہیں کہ اچھا پلیس در ان کی report آپ دیچے گا تاک کہ آپ پڑھ لیں آپ پوچھیں کہ جنب شریعہ compliance inspection اور audit ہوتا ہے اس کا اگر تو وہ ہاں کہہ دیں تو کہیں ان کی report دیں پھر آپ پتہ چل جائے گا کہ شریعت پہ کسی حد تک عمل ہو رہا ہے اور نہیں ہو رہا اچھا لیکن میں practically دیکھا ہے کہ ان کے جتنے sales persons جو ہوتے ہیں ان کے پاس اس چیز کا پتہ بھی نہیں ہوتا نہیں یہ فتوہ ہے بس اتنی بات ہی کرتے اس سے اگلی بات نہیں آتی حالانکہ فتوہ میں تو صرف کسی ایک مولانا صاحب نے کچھ لکھ دے دیا آن یہ درست بس اتنی بات ہی ہوتی ہے لیکن تفصیل سے آپ اگر depth میں پڑھنا چاہیں تو آپ کو نہیں ملتا اس کے لئے آپ پھر اس بینک یا اس انشورنس یا لیزنگ کمپنی کے ویب سائٹ میں جائیں اور دیکھیں کہ جناب شریعہ آڈٹ کتنا ہوا ہے اور اس کی کوئی ریوورٹ ہے تو وہ ڈھونڈ رہے وہ مل جائے تو پھر آپ پتہ چل جائے اگر یقین آ جائے گا آپ کہ واقعی شریعت میں عمل کر رہے ہیں اور یہاں پہ یہ نہیں کر رہے پس اس حد تک ہوگا شریعہ کمپلائنس ریویو شریعہ ایڈوائزر یعنی سٹارٹ میں یہ ہوا تھا بینک وں نے اپنے شریع ایڈوائزر دیئے تھے ایڈوائزر کا مطلب صرف مشورے کے طور پہ ہی وہ بتاتے تھے ہاں یہ چیز یہ نہ کریں اس میں یہ چیز غلط ہے اور یہ سٹارٹ تو یہی ہوا تھا جس کو کمپیٹنس ہونی چاہیے فروم اشورنس پرسپیکٹف یعنی یہ اصول یہی ہے کہ جناب جو آدمی بھی ایڈوائزر کے طور پہ شریعہ ایڈوائزر کے طور پہ آپ آئے ہیں تو بھی اس بندے کو اکاؤنٹنگ آڈٹ بھی پتاؤ اور ان کو شریعہ یعنی قرآن اور سنت کے احکامات کا بھی پتاؤ تب بھی جا کے پھر معاملہ سی چلے گا شریعہ کمپلائنس ریویو بھی شریعہ ایڈوائزر کے اندر جو ایشو آئے ہیں جو پرابلمز آئی ہیں جو سچ کر رہا اس لیے کہ وہ پھر اچھا نہیں لگتا نا کہ کسی کے وہ ایسے ڈاکومنٹ آدمی بتا دے سب کو وہ کہتے ہیں سچ مچ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ حکومت کا جتنا قانون ہوتا ہے اور اسی کے کاغذ بس وہ پورے کرنے کی کر رہے ہوتے ہیں شریعت پہ عمل اتنا نہیں ہو رہا ہوتا ہے On the contrary see the operational matters which include the substance of the transactions might remain unattended because it is not the core competence of these respectable jurists جو اور کہاں پہ نہیں اس کا audit ضرور دیکھ لیا گ بھی کہ جو لوگ بھی چیک کرتے ہیں تو وہ independent ہونے چاہیے یعنی ایسا نہ ہو کہ وہ کسی پریشر ان پہ آرہو although we don't have any doubt on the personal independence and integrity of these respectable jurists that فقہ فقہ کے لوگ جن کے فتوے یہ لے رہے ہوتے ہیں تو بھی وہ independent نہیں ہوتے independent تو تب ہوتا نا آدمی جس کا کوئی تعلق ہی نہ اس کے لئے وہی دلچسپ case وہی جو آپ کئی lectures میں میرے سن چکے ہو گئے کہ ایک بار ہوا یہ کہ government کا fund تھا تو اب وہ governor کے پاس بہت سارا اس میں cash کی بجت تھی تو انہوں نے اس لئے مدینہ منورہ میں بھیجی تا کہ چلیں جو خلیفہ ہیں ان کے پاس آ جائیں وہ پھر ایسے علاقے میں use کر لیں کہ جہاں پہ cash نہیں ہے تو اب وہ governor نے یہ دیکھا کہ عمر رضی اللہ یعنی treasury جو government کی ہے یہ مدینہ میں لے جا کے آپ جمع کر آتے تو بیٹوں نے یہ کیا لیکن عمر عدیلہ نے جب یہ ملا تو انہوں نے دیکھا کہ یار یہ تم لوگوں کا پس profit کہا سے آیا انہوں بتایا کہ اب آجان یہ جتنا cash وہاں سے آیا تھا تو ہم نے دیا تھا بتا دیا تو چیک کیا تو بیٹوں نے صحیح cash پورا exact صحیح رقم دے دی تھی انہوں نے کہ بیٹے اب تم نے جو profit جو کمایا وہ بھی سب جمع کر آؤ انہوں کہ بجیز دیکھیں بیچ میں جتنے خطرے تھے تو وہ ہم نہیں برداشت کی ہے تو تو ورنہ تو آپ میری ہماری گردن پکڑ لیتے تو بیچ میں اگر ہم نے کما لیا تو اس میں کہاں بیٹا اس میں ٹھیک حرام نہیں ہے لیکن یہ تب ہوتا کہ اگر گورنر سارے بہت سارے لوگوں کو دے رہا ہوتا اور وہ سارے کمارے ہوتے تب تو لیکن اب تم میرے حکومت کے فنڈ میں جمع کر آتا کہ اس سے لوگوں کی خدمت ہو امیجن کریں یہ ہے انڈیپینڈنس ایسی ہو تو پھر سچ مچ آڈٹ تب سے ہی ہوتا ہے پھر ایک یہ بھی ایک سکیرسٹی آف ریسورسز یہ بھی ایک ایشو دیکھا انہوں نے کہ بہت سارے اسلامی بینک اور اسلامی فائننشل انسٹیوشن میں ایسے ماہر شریعہ کے ایڈوائزر نہیں ہوتے یا ہوتے بھی ہیں تو ان کو خود شریعہ کا یا پھر ان ٹرانزیکشن کے ہی پتہ نہیں ہوتا کہ جناب یہ بینک میں ہو کیسے رہا تو اس لئے ان کو جو کوئی بتا دیتے ہیں وہ چپ کر کے مان کے فتوہ یہ چیزیں ایک غلطی ہے ابھی تک پھر consequently you can easily imagine that it is humanly not possible for a single person to perform a comprehensive شریعہ compliance audit of the operations of a full fledged Islamic financial institutions which may even have a number of branches اب ظاہر ہے کہ Islamic bank بن گیا تو ان کی branches کتنی سینکڑوں بن جاتی ہیں پورے ملک میں اور کئی اور ملکوں میں بھی بن جاتی ہیں تو ان سب کی ایک ایک transaction daily ہونا کتنی زیادہ ہوتی ہوں گی ہر branch میں تو ان سب کو practically audit ہو بھی تعداد زیادہ ہو جائے اور کچھ نہیں تو چلیں ان سارے bank وں کے اندر پورا ایک soft copy میں transaction ساری آئیں تو چلیں اس حد سے ہی وہ وہاں کے agreement کو کسی حد تک نہیں تو سیمپل کی حد تک کی وہ کچھ 10 20 پرس قسم کی transactions کو دیکھ لیں تو پتہ چال جائے گا کہ شریعت پہ عمل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اور پھر according to the وی standards the auditors should to a limited extent ensure compliance with شریعت requirements تاکہ وہ پتہ چلے کہ شریعت پہ عمل ہو رہا تو اس حد تک ہو نا چاہیے سلسلہ اسی طرح تکافل rules جیسے وی وی یہ فقہ اور اس میں financial institutions کے لوگ تھے تو سب نے مل کے ایک یہ پورا طریقہ کار بنا دیا کہ جسے پتہ چلتا ہے کہ یہ شریعت یہ طریقہ ایسے ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے تک پورا وہ list ہے تو اسی پہ عمل ہو رہا تو اور نہیں ہو رہا تو پھر یہ issue ہے اور external auditors میں بہت سے auditors ہیں کہ وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے شریعت compliance کا ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ دین کیا خمات کیا وہ ہی پتہ نہیں ہوتے تو ایک issue آتا ہے لیکن اگر external auditors کے لوگ وہ زیادہ detail سے یا میری lecture جو ابھی تک میں دیکھ یہ issue ہے پھر اس کے بات inspection inspection بہت سارے جو اپنے آپ کو islamic bank کہتے ہیں لیکن وہ inspection نہیں کرنے دیتے ہیں شریعت compliance کے لئے یہ issue ہے اچھا کئی bank کرنے دیتے ہیں issues identified are forwarded to be state bank شریعت boards so the exercise remains independent اب state bank نے کچھ bank کو یہ requirement کی ہے کہ جناب لازمی آپ شریعت board ہونا چاہیے تو شریعت board بن گیا تو آپ پوچھ لیجئے جس bank میں بھی آپ جا رہے ہیں ان سے پوچھیں اور پھر کہیں شریعت board کی report دکھائی یا آپ انہی کی website میں دیکھ جائے گا کہ جناب اس کی صورتحال کیسی ہے تو یہ میں نے example کے طور پر کچھ issues آپ کے سامنے رکھ دیئے کہ جو Islamic commercial banks کہ لاتے ہیں تو ان سب میں کسی حد تک عمل ہوتا ہے کہیں کچھ پر نہیں ہوتا اور اسی طرح مداربہ تقافل companies housing finance companies investment finance companies and leasing companies ان سب میں کسی حد تک عمل ہوتا ہے کسی میں نہیں اب کس پر کتنا ہوتا یہ میں کسی پر کوئی فتوہ نہیں دیتا آپ خود اس کو research کر سکتے ہیں اور چونکہ فقہ کے specialist بن رہے ہیں تو میں یہ مشورہ آپ دوں گا کہ آپ کم از کم دو تین بینکوں کی اور اسی طرح کچھ investment companies کی آپ financial statements ہی کم از کم انہی کے websites میں سے لے لیں اور لے کے پورا پڑھ لیں اور issue جہاں جہاں آپ کو نظر آرہے ہو اس کو نوٹ کرتے چلے جائیں تو وہیں سے آپ کی صلاحیت اچھی ہوں گی اور انشاءاللہ پھر لے جا کے آگے جیسے government کی طرف سے state bank کی طرف سے مزید جیسے requirement آئیں گی تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی job بھی اس کام کے لئے مل جائے آپ کہ آپ جا کے شریعہ compliance چیک اور audit آپ کر لیں independent شریعہ compliance assurance by professional کہ ایسے professional ایسے ماہر آدمی ہونے چاہیے کہ یہ کر سکتے تو ظاہر آپ انشاءاللہ چونکہ فقہ میں اتنی depth میں پڑھ رہے ہیں تو پھر آپ اس position میں انشاءاللہ آ جائیں گے کہ انٹرنل شریعہ review بھی آپ کر سکیں گے کہ اگر آپ کو کسی bank میں یا اگر لیزنگ company میں آپ جاب ملی تو آپ وہ بھی چیک کر سکیں گے اور اگر آپ audit کر رہے ہوں گے باہر سے external audit فرم میں تو پھر بھی آپ کر سکیں گے شریعہ compliance rating یہ مختصر میں ارز کر دیتا ہوں کہ اس کی rating ہوتی ہے کہ کتنے percent جناب شریعت عمل ہو رہا ہے اور کہاں پر نہیں ہو رہا تو یہی سے آپ پتہ چل جائے گا اچھا governance standard جو ویفی نے بنائے اس کے کچھ example کے طور پہ کچھ آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں اب ایک نظر دیکھ لیجئے تو اس سے آپ پتہ چل جائے گا کہ جنب کیسے standard انہوں نے بنا دیا ایک governance standard شریعہ supervisory board ہونا چاہئے لوگ چیک کر رہے ہو دیکھ رہے ہو کون چیز شریعت پہ عمل ہو رہی ہے کون سی نہیں ہو رہی audit and governance committee بھی ہونی چاہئے جو لے جا کے ایک Islamic financial institutions میں چیک کرتے جائے یہ انہوں نے ایک standard بنایا پھر شریعہ supervisory board بھی ہو کہ جو supervisor دیکھ رہا چیک کر رہا کہ جنب یہ transaction شریعت پہ عمل پہ کے مطابق ہیں اور کون سی نہیں ہیں فقل معاملات اس کو عربی میں ہم کہتے ہیں کہ جس Islamic commercial jurisprudence کے ایک بقاعدہ طریقے ہونے چاہئے appointment composition and report یعنی جو جو لوگ یہ چیک کر رہے ہوں شریعت کو تو ان کو appoint کون کر کون کرے پھر composition کیسے چل رہی ہو ان کو salary اگر دے رہے ہیں یا fees دے رہے ہیں تو کیسی ہو کتنی ہو اور report کیسی ہونی چاہیے تو آپ simply کسی بھی bank کیا آپ کسی financial institution میں جا رہے ہیں تو ان سے آپ بس صرف ان سے یہی پوچھ لیجے گا کہ شریعت compliance کا audit ہوتا تو وہاں کی report آپ لے لیں اور وہ آپ کو ملے گی نہیں کیونکہ بہت سے bank اس پر عمل نہیں کرے ہو سکت تو کوئی مل جائے جو کرتے ہو اس پر عمل تو آپ پتا چل جائے گا دیکھیں یہ طریقہ ہے جس شریعت review سے آپ پتا چل جائے گا کہ قرآن اور سنت کے مطابق یہ bank leasing insurance companies اس پر عمل کر رہی پھر internal شریعت review کے اندر بھی کیا کیا طریقے انہوں نے بتایا کہ ایسے ایسی چیزیں چیک کریں ظاہر اس تفصیل میں میں نہیں آتا کیونکہ وہ اس کے لئے الگ لیکچرز ہی ضرورت ہوگی تو audit standard بھی ویفی نے بنائے یہ وہ ہی ہے کہ جو audit کرنے کے لئے یہ ICAP کے بھی ایسے ہی طریقے ہیں اور اسی طرح Institute of Internal Auditors کے بھی ایسے ہی ہیں کہ objective and principles of auditing کہ کس طرح سے audit ہو کس type کے لوگ ہو کیسے اس کی report ہو اور وہ سب independent ہو اس کا مقصد کیا ہو کہ تاکہ پتا چلے کہ وہ اللہ کی شریعت پر عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا اور code of ethics بھی ہو نا چاہیے professional accountants کے اندر بھی تاکہ یہ پتا چلے کہ جناب وہ بالکل integrity کہ جس نے ایک سچائی اور بالکل حق پہ عمل کرنے والے بندے ہو trustworthiness کہ جس پہ اعتماد کیا جا سکتا ہو honesty ہو independent ہو یعنی یہ نہیں کہ جو کچھ ان کے director نے کہہ دیا ہو اس ہی کے لئے آس وہ فتوہ بنا گے دے دیں تو ایسا نہ ورنہ تو یہ اللہ سے فراوڈ ہو جائے گا اور اللہ تو کوئی نقصان نہیں ہوتا لیکن وہ خود فراوڈ کرنے والے کو جوتے پڑھنے آخرت اور پھر آڈیٹرز ریپورٹ بھی ہونی چاہیے کہ جس میں تفصیل سے شریعت پہ کتنا مل ہوا اور کہاں نہیں ہوا یہ سب ہونا چاہیے تو یہ سارے انہوں نے اس کی سجیشن دی ہوئی ہیں اور فراوڈ اور ایرر کے اندر بھی یہ چیز آڈیٹرز کو چیک کرنا چاہیے بتانا چاہیے کہ جناب یہ چیز شریعت پہ عمل ہو رہی ہے اور یہ چیز غلط اور یہ پہ فراوڈ ہونے آپ کے سامنے اس کی عرض کر دیا اب آپ کے ذہن میں جو بھی سوال آتا ہے بیتا تکلف ایمیل کر لیجئے جزا اللہ خیر وحسن جزا